تازہ ویڈر اپ ڈیٹ میں آدل عزیز خان زادہ آپ کے ساتھ حاضر ہے ایک کو ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ موسم کی اس وقت کراچی میں مغرب تو ہو چکی ہے اور آج ہے جی جمعہ کا دن کیا صورتحال کراچی کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانی ہے اس لیے اس ویڈیو کو میں چاہوں گا کہ آپ آخر تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں جمعہ آپ کو بارش کے حوالے سے یہ جھنڈا آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں ہوا اس وقت کس طرح سے چل رہی ہے کراچی میں لیکن کراچی میں بارشوں کا امکان ایک بار پھر نظر آ رہا ہے کیا واقعی جو اب یہ ویکنڈ ہے یعنی کل اور پرسوں اس کے اندر کراچی کا موسم کیسا رہنے والے آل دو کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں گرمی بڑھنے کی پیشکوئی کی گئی ہے آئندہ 48 گھنٹے میں لیکن ایک سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا ایک طرف تو سمندری طفان بنتا دکھائی دے رہا ہے ہمیں جنوب مرشقی بحرہ عرب میں اس کی اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ آپ سے زیادہ دیر میں چینل کے اوپر آئے گی لیکن یہاں کراچی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مغربی ہواوں کا سلسلہ ہمیں اتوار کو ایک بار پھر بلوچستان میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور اس مغربی ہواوں کے سلسلے کے باعث کراچی کے چند شمالی علاقوں میں یعنی کہ شمال مغربی علاقے جو ہیں شہر کے اورنگی ٹاؤن ہے نورٹ نازمہ بات ہے یہ جو ایریاز ہیں اس کے اراؤن میں یہاں پر کچھ ہلکی بارش اور تیز ہوایں دیکھنے کو مل سکتی ہیں لیکن کراچی کے آورال ایریاز میں اس سے بارش نہیں ہوگی مگر بلوچستان میں ایک بار پھر ہمیں اچھی بارش ہیں اور وہاں پر کچھ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر برپاری دیکھنے کو ملے گی اس وقت کراچی میں بلکل سلو ہوا چل رہی ہے لیکن دن کے وقت تھوڑی گرمی زائد ہے اور آنے والے جو دو دن ہے اس میں ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑے گا کیونکہ جب اگر بارش بھی ہوتی ہے ویسٹرن سسٹم سے تو پھر اس کی وجہ سے بھی سردی کا احساس یا تھنڈ کا احساس آپ کو کمی ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو اگر بارش زیادہ ہوتی ہے تو پھر اتنی زیادہ سردی محسوس نہیں ہوتی ہے سمندری طوفان کی کیا اپ ڈیٹ ہے سمندری طوفان بن رہا ہے یا نہیں بن رہا اس سے پاکستان کو اب کتنے خطرات ہیں یا نہیں اس کا رکھ کیا ہے ایک اپ ڈیٹ اب سے تھوڑی دیر میں آپ چینل کے اوپر دیکھ سکیں گے